اسلام علیکم امید کرتا ہوں سارے دوست بھائی ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور یہ میری ویڈیو خاص کر کے ولی جان کے لیے ولی جان نہیں ولیے کے لیے ولی جان میں نے تمہاری رات کو ویڈیو دیکھی تھی تم بڑے اچھل رہے تھے قدر رہے تھے وہ باندل کی طرح نا سلنگے لگا رہے تھے تو کتے کو ایک دفعہ روٹی ڈال دو نا تو وہ ساری زندگی آپ کا غلام ہو جاتا ہے تم نے تو ساری زندگی کھایا ہے خان صاحب کے تاجی خوکر صاحب کا تم نے کھایا تمہارے خان ڈال نے کھایا کزنوں نے کھایا بھائیوں نے کھایا سب نے کھایا تو وہ خود کہتا ہوتا تھا کہ تاجی خوکر ترا والد ہے جب باپ بندہ چینج کر دے نا تو ان کے ساتھ ایسی عرقتیں نہیں کرتے ہوتے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ دیرے پر لنگڑے لولے رکھے ہوئے ہیں تو تو کوئن سا سپیڈر مین ہے اور خود بھی تو لنگڑا ہے تو خود سپیڈر مین ہے کہ بلڈگوں پہ چڑ جاتے ہو یہ کر جاتے ہو وہ کر جاتے ہو تو خود لنگڑا ہے انہوں نے تو لنگڑے لولے رکھے ہوئے ہیں تیرے جیسے تو تو خود لنگڑا ہے تو غیرت کر جن کی تھالی میں کھاتا ہے بندہ ان کی تھالی میں نہیں تھوکتا ہے ٹھیک ہے جڑوں والے کام کر جڑوں والے کام نہ کر مرتبان موچھے تو ایسے رکھی ہو اتنی ہے تم نے جس طرح کے موچھوں کے ساتھ تم نے ٹرالی ٹریکٹرز کھیچنا ہوتا ہے بڑھوے کدھر کا چیلنج کرتا ہے بتا کدھر آنا ہے میں تجھے دیتا ہوں اپنا نمبر مجھے ذرا کال کر بتا کہ فلانی جگہ پہ آشزاد بٹی میں آتا ہوں زیرو تین ہزار چار سو پندرہ نو سو بیاسی یہ میرا نمبر ہے ٹھیک ہے زیرو تری ٹرپل زیرو فور ون فائب نائن اے ٹو جدھر کہتا ہے میں آتا ہوں اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں اکیلا ہوں گا ان بازوںوں پہ اپنے پہ میں تیری ستھات تیری طرح نہیں ہوں لنگڑا لولا نہیں ہوں کے ساتھ کزنوں کا سارا لوں گا یا بھائیوں کا یا برادری کا کونزی برادری تیری اس ٹیم تیری برادری کدھر تھی جب تُو آج اس دفعہ اٹھایا گیا اور تُو اٹیالہ جیل میں تھا میں تیرے پیچھے تیرا پتہ کرنے گیا تھا دیرے پہ تیرے بھائی سے پوچھا ہے اس نے کہا بھائی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کدھر ہے اُدھر کب تھے وہ کدھر تھے تو تُو مجھے نہیں جانتا ہے میں تجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں سب کو اور میں وہی شزاد بھٹی ہوں جس کو تم نے کال کی تھی پنڈی تیری سہلی ہے وہ ائرپورڈ کے پاس جس کو میں گپ شاپ ہوتی تھی تُو نے مجھے کال کی تھی کہ بھٹی اس کا پیچھا چھوڑ دے یہ وہ میں نے تجھے اس ٹیم بھی کہا تھا کہ تُو میرے رولے میں نا تاجی خوکر صاحب کا بندہ ہے ان کا ملازم ہے نوکری کرتا ہے ان کے دیرے پہ بیٹھتا ہے میں تیری عزت کرتا ہوں ورنہ میں نے تجھے اس ٹیم بھی کہا تھا کہ میں راکٹ لینچر سے تیری گاڑی اڑا دوں گا ولیے ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نمیش والا شیر نہیں ہوں یہ فیس بکوں والا شیر نہیں ہوں جو فیس بک کے تصویر کے اوپر شیر لکھتے ہیں وہ نہیں ہوں میں مجھے شو کرانے کا یہ کوئی شوک نہیں ہے کس جگہ پہ بلانا ہے نمبر تجھے دے دی ہے مجھے بلا میں آتا ہوں تیری عکڑ میں نکالتا ہوں کہ تو کتنا بڑا بدماش ہے کتنا بڑی تیرے ساتھ سپورٹ ہے بدماشیوں کا شوک ہو نا تو ون فائف یا آرمی یا پولیس یا یہ وہ تفظ نہیں مانگا جاتا ہوتا ٹھیک ہے اور اپنی یہ جو بک بک والی زبان ہے نا اس کو بند رکھے گا تو تیرے لیے ولیے بہتر ہے ورنہ یہ نہ سوچنا کہ مجھے کوئی اشارہ کرے گا یا میں کسی کی کہنے پر ویڈیو بنا رہا ہوں نہیں میں اپنے جگرے سے بنا رہا ہوں ویڈیو ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ان کا نمک کھایا ہے میں نمک حرام نہیں ہوں راج پوتوں کا بچہ ہوں ایک دفعہ جس کے گھر سے پانی پی لیا ساری زندگی اس کے آگے سر جھگ گیا ہے اور تم نے تو اتنی دیر ان کے گھر سے کھایا پی ہے سارا کچھ کی ہے ہر چیز تم نے کی ہے اور آج تم باتیں کرتے ہو ان کو مردوں والے کام کرو غیرت مند بنو ولیے بغیرتاں والے کام نہ کرو اور تیرا وہ بلہ جو ہے تیرا بھائی ہے یا تیرا کزن ہے وہ مجھے اچھے طریقے سے جانتا ہے اسلاد بٹی کون ہے تیرے اس کے بھائی کے ابھی تک وائس میسج میرے پاس پڑے ہیں جب تم لوگ لکھتا تھا یہ کہ ٹریپل تھری کے آگے ٹریپل تھری لکھتا تھا میں نے منع کیا اس کو چڑ گیا تھا میں تیرے بھائی کے پیچھے سپیشل لہور سے گیا تھا پنڈی تیرے بھائی کے پیچھے تیرے بھائی نے بھلایا تھا کہ فلانی جگہ پہ آ تو تیرا بھائی مجھے چکر دے رہا تھا میں فلانی جگہ پہ ہوں فلانی جگہ پہ ہوں جب اس کو کر فرم ہو گیا تھا کہ یہ بٹی بندہ میرے پیچھے چڑ گیا ہے تو اس نے میرے پاس معذرت کے میسج کیے مجھے ویٹس اپ پہ میسج کر میں تیرے بلے کے میسج تجھے سینڈ کرتا ہوں کیا معافیہ مانگ رہا ہے خان صاحب کی ریفلیں اٹھا کہ تم لوگ تصویریں بنا کے یہ وہ تو تم لوگ انہیں بدماشی بنائی ہوئی ہے پہلے اپنے گرے بان میں جھانکو اور اپنا بیگرونڈ دیکھو کہ آؤ تم لوگ کوئی کبارڈ کا کام کرتا تھا کوئی رکشہ چلاتا تھا کوئی گھر ہی چلاتا تھا تم لوگوں کو انہوں نے گھر دیا عزت دی سارا کچھ کیا آئی تم لوگ ان کو ہی کاٹ رہے ہو مجھے بلا جس جوک میں بلانا جس محلے میں جس میدان میں بلانا میں تجھے فلانی جگہ پہ بلا رہا ہوں فلانی ڈیٹ فلانا ٹائم ادھر پہنچ اگر میں نہ پہنچا تو میں مرد کا بچہ ہی نہیں ہوں آجا میں تیری آکڑ نکالتا ہوں جو تیرے میں آکڑ پری ہوئی ہے جو تُو دمکییں دیتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا اے تُو کون ہو تہہ کرنے والا تو خود ملازم تھا ان کا باتیں کرتا ہے جس جگہ بھی بلائے گا خدا کی قسم اگر تیرے جسم کی بوٹی ادھر یا میرے جسم کی بوٹی بچ جائے تو میرا نام چینج کر دینا میں اپنے آپ کو بولی مار دوں گا لیکن تُو اس بات کی گرنٹی دے کہ اس جگہ پہ تُو خود بھی ہوگا کیونکہ میں ایسا بہت منٹل آدمی ہوں میں اپنے آپ کے ساتھ ایسا کچھ لگا کے ہوں گا میں تجھے بھی اڑا دوں گا خود کو بھی اڑا جاؤں گا اپنے نمک کی حلالی کا میں بتا جاؤں گا کہ میں نمک حلال تھا تیرے جیسا نمک عام نہیں تھا تو بلا مجھے جیٹی روڈ کی بات کرتا ہے تو جیٹی روڈ ایک گھنٹہ بند کر میں تین گھنٹے بند کرتا تو دو گھنٹے بند کر میں چھے گھنٹے بند کرتا ایک ویڈیو ڈال کے میں نے یہ جیٹی روڈ بند کیا ہوا ہے اگر میں جیٹی روڈ نہ بند کروں تو میں اپنے آپ کو خود گولی مار لوں گا ولیے اور مجھے یہ اسلا شسلے کی نمیش کرنے کا ولیے کوئی شوق نہیں ہے دل کھول کے جدر ملنا ہے آتا ہوں یہ تم تم چھوٹے چھوٹے دماغ والا جو ہے نا چھوٹے یہ جو نمک عام یہ ریفلوں یہ پسٹلوں کے ساتھ لڑائییں کرتے ہیں میں کبھی کبھی اٹھتا ہوں لیکن جس دن میں اٹھ جاتا ہوں نا ولیے جو میرا دشمن ہوتا ہے نا وہ سو جاتا ہے میں تجھے بتا دوں انسان کا بچہ بن جا غیرت کر بغیرت نہ بن ٹھیک ہے تیرا رزق ان کا تم نے کھایا ہے ان کے سب کچھ کی ہے اور تجھے بلانے کا چیلنج کرنے کا اتنا ہی شوق نہیں ہے لے یہ لے آج تجھے شداد بھٹی چیلنج کر رہا ہے جدھر بلانا ہے بلا کال کر مجھے میں آتا ہوں جن کو تو دمکیاں دے رہا ہے نا ان کے تو ایک بال بکو بھی تو آت نہیں لگا سکتا ان کے ایک کارکون کو تو مل کے دیکھ اس کو تو بلا پھر دیکھ تماشا ہوتا کیا ہے تجھے بھی پتا چل جائے گا کہ اس دنیا میں کوئی نمک حلال بھی ہیں سارے نمک عام نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا اللہ پیس